آج ہم آپ کو سبجیوں کے ورگی کرنے کے بارے میں دین کریں گے سبجیوں کی کہتی آئیے کہ اولری کلچر جو سبجیٹ ہے اپنا اولری کلچر ویشے میں جب اسے ویجیٹیبل سائنس بھی کہتے ہیں اور کلچرل روپ سبجیٹس یعنی سبجیوں کی کہتی کس پرکار سے کی جاتی ہے اس کا بھی ہے اور مینجمنٹ اس کا ویجیٹیبلز کا اس سے بھی اس کا لیسن یہ ایک لیٹن سبد ہے جس کو ان تین سبدوں کو لے کر کے بناوتا ہے ویجیٹیبلز سائنس بھی کلچر پرکٹیسیز اور مینجمنٹ ویجیٹیبلز تو سب سے پہلے تو سبجیوں کی برگی کرنے کی آوشکتہ کیا ہے برگی کرنے اس لیے آوشک ہے کہ بہت بڑی ماترہ میں سبجیوں کی کھیتی پورے بیش میں ہوتی ہے لگ بگ 600 سے پرکار کی جس میں سے 160 پرکار کی سبجیاں ہیں جو کھانے کے کام میں آتی ہیں جن کے ریگولر کلٹیویشن کرتے ہیں تب ان کو ادھین کی سویدہ کی درستی سے چھوٹے چھوٹے گروپ میں باٹھ لیتے ہیں جس سے ایک ادھین کی سویدہ ہو ان کے لٹریچر فارم میں آ جائے کسی کو جانکاری دی جا سکے سوچنا ایک استان سے دوسری استان بھی جا سکے کیونکہ اتنے بڑے گروپ میں ان کی شاری جانکاری ایک ساتھ رکھنا سمبھونی ہوتا اس لیے ان کا ورگی کرن کرنا آوشک ہوتا ہے اب اس کا موٹا موٹا ورگی کرن یہ بوٹنی کی حساب سے دیکھیں تو چار سب کمیونٹیز میں بازتے ہیں سبجیوں کو جس میں پہلے یہ تھیلو فائٹا جس میں تھیلو فائٹس آتے ہیں دوسری ہے برایو فائٹا جس میں موسیج آتی ہے تیسری ہے پیٹریڈو فائٹا جس میں فارنس آتے ہیں اور چوتھ ہوتا ہے اسپرمیٹو فائٹا جس میں سیڈ پلانٹس آتے ہیں تو آل ویجیٹیبلز آر انکلوڈنگ ان دس گروپ یعنی اسپرمیٹو فائٹا سب کمیونٹی میں آتی ہے سب پرکار کی سبجی ہیں اب اس اسپرمیٹو فائٹا کو دو گروپ میں باڑھتے ہیں جیمنو سپر اور انجیو سپر جیمنو سپر میں آتی ہے جس کو جیمنو سپر کا مکہ لکشن کے ہے پروڈیوز نیکٹ اوویل اور نوٹ کلوز ان اووری یعنی جو اس کا اوویلز ہوتا ہے وہ اووری میں کلوز نہیں ہوتا کھلا ہوتا ہے اور انجیو سپر میں پروڈیوز اوویلز کلاس ان اووری اووری میں اس کا اووولز ہوتا ہے تو یہ انجیو سپرم آتا ہے تو سب کمیونٹی اسپرمیٹو فائٹا یعنی اسپرمیٹو فائٹا کے سب ڈیویجن انجیو سپرمی سبی پرکار کی سبجیاں کو سمیلت کیا گیا ہے اب اس انجیو سپرم گروپ کو دو باگوں میں باڑھتے ہیں مونوکوٹلیڈن اور ڈائیکوٹلیڈن مونوکوٹلیڈن اور ڈائیکوٹلیڈن کی پھر فائمیلیز ہوتی ہے فائمیلیز جیسے مونوکوٹلیڈن میں ایلیے سی ہے ایریے سی ہے ڈائسکوریے سی ہے گرمین ہی ہے اور لیلیے سی ہے یہ فائمیلییں کا الگ الگ ہوتی ہے یعنی ایک ایسے لکشنز ہوتے ہیں پرٹیکولر فائمیلی کے پودوں کے جو بھی بند پرکار کے باگ ہوتے ہیں ان کی جڑ ہے ان کا تناہ ہے اس کی پتی ہے پھول آنے کا طریقہ ہے پولینیشن ہے فرٹیلائیزیشن ہے فل بننا ہے یہ ساری کرکٹرز کے آدھار پر ان کو کچھ گروپس میں باٹا جاتا ہے ان کو تو کچھ گروپس میں اس کو باٹا جاتا ہے تو جیسے پہلا تو یہ ہو گیا اپنا دوسرا اس کے بعد مونوکوٹلیڈن میں جو فائمیلی میں میں نے پورے بتائیے ایلیے سی ہے ایلیے سی فائمیلی میں جیسے ملٹی پیلر آنے آتا ہے ٹوپ آنے نوال سوینین بھی بین پرکار کے ایلیے سی پا جو اپنا آتا ہے دوسری ایریے سی میں اربی آتی ہے اپنے اربی ہے دوسری یہ الفینٹ فوٹی آم سے یہ اس میں دوسرے اس میں آتے ہیں اپنا اس کے بعد اپنی تیسری اگلی فائمیلی اپنی ڈائی کو ریسی جس میں آجاتے ہیں یہ یام آدھی آتے ہیں چوتھی فیملیا گرمینی جس میں سویٹ کور یعنی مکہ آتی ہے مکہ کئی پرکار کے ہوتی ہے تو اس میں بھی جو گرینز کے لئے کام ملیتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے سویٹ کورن ہوتی ہے جو کچھی کام ملیتے ہیں تو یہ سبجی کے روپ میں کام آتی ہے اس کے بعد لیلیشی میں اسپیرے گس آتی ہے تو یہ فیملیا تو ہی مونوکوٹولیڈن کی اب اس کے بعد جو سبجیاں بستی ہو سبھی ڈائی کوٹولیڈنس میں آتی ہے جس میں جیسے فیملیا یہ اجیٹو سے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں دوسری امرنتس فیملیا جس میں چوڑائی آتی ہے بیسلیس یہ جس میں انڈینیس پینیچ پالک آتا ہے اس میں آتی ہے چینو پوڈیسی چکندر پیٹ روٹ پالک اس میں آتی ہے اس کے بعد کمپوزیٹی فیملیا جس میں لیٹیو سا دی آتی ہے اور اس کے بعد کونولیسی فیملیا جس میں سویٹ پوٹیٹو آتا ہے جس میں اپنا سویٹ پوٹیٹو جس فیملی میں اپنا سویٹ پوٹیٹو آتی ہے تو اب یہ جو بوٹنیکل کلاسیفیکیشن ہے یہ اپنا بیسیس روپ سے اس کے بعد ہے کروسی فیری فیملی بریسی کیسی فیملی بھی بولتے ہیں اس میں جب بین پرکار کی گو بھی آئیں اپنی پتہ گو بھی ہے پھول گو بھی ہے گاٹ گو بھی ہے بروکلائی ہے یہ ساری اس میں سرسوں ہیں ریڈی سے اپنی مولی ہے یہ اس میں آ جاتی ہے کروسی فیری میں اس کے بعد میں پھر ککر بیٹیسی فیملی ہے ککر بیٹیسی فیملی ہے ایک بہت بڑی فیملی ہے جس میں ویبین پرکار کی جو یہ ویبین پرکار کی جو اپنی یہ سبجیاں آتی ہیں اس میں ککر بیٹیسی میں جس میں جو لوکی ہو گئی توری ہو گئی کریلا ہو گیا کھربوجہ ہو گیا تربوج ہو گیا اس میں ٹنڈا ہو گیا اس میں بہت ساری یہ کوکر بیٹیسی کہلاتی ہے اس کے بعد پولیگینیسی فیملی میں بھی آتی ہے یہ اس کے بعد پارچولیسی فیملی ہے روٹیسی فیملی ہے جس میں کری لیف آتی ہے کڑی پتہ اس کے بعد سولینیسی ہے جس میں ٹاماتر بینگان مرچادی اپنی اس میں آتی ہے اس کے بعد امبلی فیری فیملی ہے جس میں کیرٹ آتی ہے امبلی فیری میں دنیا اس میں آتا ہے کورین ڈہرک کیومن اس میں آتا ہے فینل اس میں آتا ہے جنجریسی فیبلی میں اپنا ادرک آتی ہے اس میں اور ادرک کے ساتھ اس میں اربی آدھی بھی اسی میں آتی ہے تو یہ بوٹنیکل کلاسیفکیشن ہے بوٹنیکل کلاسیفکیشن سائنٹیفک کار کے لیے اوپیوب ہوتا ہے یعنی وگیانیکل کلیوپیوکس کا ایک عام کسانسہ ہے ایک سامانی وقتی کا اس سے کوئی ریلیشن ہی ہوتا ہے ایک سائنٹیفک انفورمیشن ہوتی ہے جو وگیانیکل کے کام میں آتی ہے تو کوئی بھی جو کلاسیفکیشن ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو اس لئے پھر دوسرا کلاسیفکیشن ہم نے کیا کلاسیفکیشن بیسٹ آن ہارڈینیس یعنی سبجیوں کا موسم کی حساب سے کیسے کتنا سینسیل ہوتی اس کی حساب سے ان کا سبجیوں کا کلاسیفکیشن جی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جیسے ہارڈی ویجیٹیبلز میں دیکھیں ویت اسٹینڈ فروسٹ بداؤٹ انجری یعنی جب کم تاپمان ہوتا ہے اس میں یہ فضلیں کھڑی رہتی جس میں اسپیرے کیسے بروکلائی ہے برسیلس ہے کیبیج ہے گارلک ہے اونین ہے یہ سب اس میں آتی ہے پی ہے ریڈیس ہے تھوڑی سی حالانکہ مٹر تھوڑا سا پرباویت ہوتا ہے پر انتو پھر بھی اسٹینڈ کرتا ہے اس کے بعد سیمی ہارڈی ویجیٹیبلز ہے جس میں جنرلی دی آر نوٹ انجرڈ بائی لائیٹ فروسٹ ہلکا فروسٹ جو جس سے پرباویت نہیں ہوتی پار ہے جس میں آلو ہے پالک ہے اور یہ سارے اس میں کیرٹ ہے کولی فلاور اس میں اور ٹینڈر ویجیٹیبلز یہ بلکل بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی یعنی اس سے زیادہ بہت زیادہ پرباویت ہوتی ہے فروسٹ ہے جس میں برنجل ہے اوکرا ہے کاوپی ہے کلسٹر ہے یہ ساری تو یہ بھی ہے کہ اب یہ جو کلاسیفکیشن یہ کیولین کا ہارڈی نیس کو شو کرتا ہے دوسرے کرکٹر کو شو نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر تیسرا کلاسیفکیشن ہم کرتے ہیں کلاسیفکیشن اکورڈنگ ٹو اپٹیمم منتھلی ایوریج ٹیمپریچر ریکوائرمنٹ اس کے حساب سے اس کا کلاسیفکیشن کرتے ہیں تو منتھلی ایوریج جو ٹیمپریچر لیتا ہے جیسے اپٹیمم منتھلی میں آجاتا ہے بارہ سے بائیس ڈگریس انٹیگریچر جسم roman اگرؑنگن ہیں گارلی ونگ ہیں دوسرے قکٹ پن portfolio کیسے MARY آپٹیمم منتھلی ایوریج ٹیمپرینا ہے پاندرہ سے ساترہ میں ہو رہیت estherah ادھوانا یعنی بارہ سے بائیس دوسرا گروپ ہے پاندرہ سے ساترہ دیگریچرس میں کیبیج خات کولیσω جب selling نول کول پھر اپٹیمم منتھلی ایوریج ہے 20 سے 22 multiples جس میں آجاتا ہے ٹیماٹر ہے سویٹ پیپر کاو پی آجاتا ہے اور پھر آپٹی منتھلی ایوریج ہے بیس سے ستیج ڈگری سینٹیگری تو یہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس کو منتھلی ایوریج ٹیمپریچر یعنی اپنا لائپ سائی کل کے لیے جو ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں اس کو ہی ساپس سکا کلاسی پکیشن کرتے ہیں تو یہ کلاسی پکیشن بھی کیول اس کی ایک ٹیمپریچر کی شتیتی بتاتا ہے اس طرح کی بات تو یہ بھی کمپریٹ نہیں کہہ سکتے اس کے بعد اگلا کلاسی پکیشن ہے ہوتے ہیں کلاسی پکیشن بیسٹ ہون دی گروہ گر higher سیزن یعنی اس کو بھونے کے آدھار پر کلاسی پکیشن ہے جو کی اپنے کسانوں کے لیے اپنے لیے اپیو گی ہوتا ہے اور اسٹیڈی کی دستی سے بھی اپنے لیے آپی ہوگی ہوتا ہے تو اس میں جیسے اپنے سامانیتے کرشی کو تین باگوں میں باہرتے ہیں خریب ربی اور جاہد کا سیزن جو خریب کا سیزن ہوتا ہے رینی سیزن جس کو بولتے ہیں رینی اور خریب سیزن ویجیٹیبل جس میں جون سے لے کے ستمبر تک کے سبجیاں ہوتی ہیں اس میں برنجل آ گیا چیلی آ گیا اوکرا ہو گیا ٹاماٹا ہو گیا جنجر ہو گیا اس میں بہت سارے ادارنیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ کہتا ہے جون سے ستمبر یعنی خریب کا سیزن پھر ونٹر یا ربی سیزن ویجیٹیبل جو اکٹوبر سے لے کے جنوری تک چلتا ہے جس میں کول کروپس آگی ریڈی ساگی کیرٹرنی پہ ایک بڑا گروپ ہوتا ہے یعنی سردی میں جو سبجیاں آتی ہیں سارے اکٹوبر سے جنوری وہ ربی سیزن کروپس ہوتی ہے اور تیسرا ہے سمر یا جائد سیزن جو فروری سے جون تک یعنی پورے ورس کو ہم نے خریب میں تو جون سے ستمبر ربی کو پھر اکٹوبر سے جنوری اور جائد سیزن کو پھر فروری سے لے کے جون تک ہے باٹا جس میں برنجل ہے ٹومیٹو چیلی خوکرہ آتی ہے سب پرکار کی سبجیاں اس میں آتی ہے اب یہ جو سیزن ہے ہمارا اس سیزن کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں اپن اس سیزن کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیزن ہے ہمارا اس کا ادھار پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امپورٹنٹ گروپ ہے ربی خریب اور جائد والا اس میں بہت ساری سبجیاں ایک دوسرے گروپ میں بھی آتی ہے اس کے ادھار پر یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ جو سبجیاں ہیں یہ پورے موسم میں ان کو اگایا جا سکتا ہے سارے موسم میں اس کو اس لیے اس کو اس سیزن کو بہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اگلا کلاسیفیکیشن بیسٹ اون خوٹو پیرےڈ ریکوائرمنٹس اب یہ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاسیفیکیشن پڑھا ہے لونڈے پلانٹس ہوتا ہے سوڈے پلانٹس ہوتا ہے ڈے نیوٹرل پلانٹس ہوتا ہے اس کے ادھار پر یہ کلاسیفیکیشن ہے اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن بیسٹ اون وارٹر ریکوائرمنٹ پانی کی اس کو کیسے آوشکتہ ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی یہ کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے جس میں ویری لو وارٹر ریکوائرمنٹ لو وارٹر ریکوائرمنٹ موڈریٹ یعنی مدیم پانی اور ہائی پانی اس کے حساب سے ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایریا میں کیسا پانی اپلپ در جس کے آدار پر کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر کلاسیفیکیشن بیسٹ اون روٹنگ ڈیفت اب اس میں جو جو سبجیاں ہیں ہماری جڑوں کی کتنی گہرائی تک گئی ہے جیسے ویری شیلو روٹیڈ کروپ جس کو پندرہ سے تیس سینٹی میٹر کا ایک گروپ آنین آ گیا ہے اس میں پھر شیلو روٹیڈ ہے جس میں تیس سے ساٹھ سینٹی میٹر آ گیا پھر موڈریٹ ڈیپ روٹیڈ ہے جس میں بیٹی ہے جائیں ساٹھ سے نبس سینٹی میٹر جاتی ہے پھر ڈیوپ روٹیڈ ہے جس نبس ایک سو بیٹس سینٹی میٹر جاتی ہے پھر ویری ڈیوپ ہے جس سے بھی جیسے بھی زیادہ تو یہ اسی ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کسی مٹی میں ہماری مٹی کی گہرائی کتنی ہے ڈیپتھ کتنی ہے اس کی حساب سے ہم سبجی کا سلیکشن کر کے گوائی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک کام کا ہوتا ہے اس کے بعد کلاسیپیکیشن بیسٹ پلانٹ پارٹس یوز از ای ویجیٹیبل یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ڈیسکرپشن ہے یعنی ہم سبجی کا کون سا بھاگ کھا رہے ہیں اس کے آدھار پر کلاسیپیکیشن کرتے ہیں جیسے کم کئی بار بولچال بولتے ہیں پتی والی سبجیاں لیفی ویجیٹیبل یعنی جس کی پتیوں کیوں میں آتی ہے کے بیجے لیٹیوز سوائنے سے پالگا دیئے فلاور جس کا فلاور پارٹس کارتے ہیں سپراوٹنگ ہے بروکلائی ہے گلوبل آدھی ہے جس کا فروٹس کھاتے ہیں جس میں ٹاماٹو رہے ہیں برنجل ہے چیلی ہے پی ہے بینز ہے اوکرا یہ فروٹس کھاتے ہیں موڈریٹ موڈیفائیڈ سٹیم اسپیرے گیس ہے نول کھولے یہ موڈیفائیڈ سٹیم گروپ میں آتی ہے انڈرگراؤنڈ پارٹ جس کا ہم انڈرگراؤنڈ پارٹس کھاتے ہیں جس کا سویٹ پوٹیٹو ہے پوٹیٹو ہے اونیا نگاڈی یعنی جو جمین کے اندر ہوتی ہے تو کون سا بھاگ ہم کہا رہے ہیں اس کے آدار پر یہ کلاسیفکیشن ہے اس کے بعد ایک کلاسیفکیشن ہوتا ہے بیسٹ اون ٹالرینس ٹو سویل ریاکشن یعنی سویل کا جو ریاکشن ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں سویل کا جو پی ایچ مان ہوتا ہے اس کے آدار پر ہی کچھ گروپس کا سلیکشن کرتے ہیں کچھ سبجیاں ایسی ہوتی ہے جو سویل پی ایچ کے ایک رینج سے بھی کم یا زیادہ میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو جیسے لیس ٹالرینٹ جس کا پی ایچ مان چھے سے آٹھ سے چھے کے بیچ میں گروہ کر سکتی ہے اس گروپ میں آتی ہے دوسری موڈریٹری ٹالرینٹ چھ پائنٹ آٹھ سے پانچ پائنٹ پانٹ تک کا جو پی ایچ ہوتا ہے اس میں یہ گروپ آتا ہے جس میں مٹر آدم ہوتا ہے اور تیسرا گروپ تھے ویری ٹالرینٹ تو یہ بھی ایک اسپیسپی گروپ پر ایک عام گروپ نہیں ہے پر پھر بھی ایک سویل کنڈیشن کے آدار پر اس گروپ کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ایسے ہی ایک گروپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں بیسٹ اون سالٹ ٹالرینٹ جو اس میں ہوتا ہے تو اس میں بھی لیسٹ ٹالرینٹ ہے موڈریٹ ٹالینٹ ہے یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک گروپ ہوتا ہے بیسٹ اون میتھرڈس او کلچر پریکٹیشیج یعنی کچھ سبجیاں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا کلچر پریکٹیشیج کے آدار پر جس کا گروپ کرتے ہیں اپن تو وہ بڑے کام کی ہوتی ہے کسانوں کے کام کی بھی ہوتی ہے اور ہمارے کام کی بھی ہوتی ہے وہ تو بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے جس کی وجہ سے کسان بھائی اس کو بہت زیادہ کام میں لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں عام طور پر اس سبجیوں کا گروپ کا تو اس کے آدار پر یہ کہہ سکتے ہیں ہم کی جیسے کئی بار سبجیوں کا جیسے ابھی بتا رہے تھے پوٹیٹو گروپ ہے سولینیسی فروٹس ہے کول کروپس ہے ککر بیٹیسی ہے روٹ کروپس ہے بلو کروپس ہے سویٹ پوٹیٹو ہے اوکرا ہے پیج ہے اب یہ گروپ بنا رکھیں سارے تو یہ کافی سارے گروپ ہیں سبجیوں کے جس کا ورگی کرن کرتے ہیں تو امپورٹنٹ ٹھنگس یہ ہے ہمارے چار پانچ گروپس کام کے ہیں جیسے ایک تو جو سیجن کے آدار پر گروپس کرتے ہیں ہمارے چار پانچ گروپس کرتے ہیں ربی خریب ہو جائے پر ایک بوٹنیکل کلاسیفکیشن ہے جو سائنٹیف گروپ ہوتا ہے ایک سیجن کا ہو گیا سائنٹیف گروپ پارٹس جوز کون سی سبجی کا کون سا باق کھاتے ہیں اب یہ کوئی بھی جو ہمارا ورگی کرن ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ کسی بسیش پریشتیتیوں میں یہ ورگی کرن ٹھیک ہوگا کسی بسیش پریشتیوں میں دوسرا ورگی کرن ٹھیک ہوگا تو یہ ادین میں سویدہ کی درستی سے جانکاری ایک دوسرے دینے کی درستی سے لیٹریچر فارم میں ایک دوسرے کی لیٹریچر فارم میں تیار کرنے کی درستی سے یعنی جیسے لیفی وجہ ٹیپلز اب ایک چھوٹا گروپ ہو گیا تو اس کی ساری جانکاری ہم اسٹوڈنٹس ہو سکتی کسانوں کو دے جا سکتی اس کی کول کروپس گروپس ہو گیا جیسے بلب گروپ ہو گیا روٹ کروپس کا گروپ ہو گیا یا ربی کی سبجیاں جائد کی سبجیاں خریب کی سبجیاں تو اس کے گروپ میں باتنے سے ادھن میں ہمیں سویدہ ہوتی ہے اس لیے ہمیں ان ساری باتوں کا دیان رکھنا پڑتا ہے ایمپورٹنٹ گروپ ہمارے لیے باٹنیکل کلاسیپکیشن ہوتا ہے کیونکہ باٹنیکل کلاسیپکیشن وہ باٹنیکل کلاسیپکیشن وہ پورے ویشو میں ایک ہی ماننے ہوتا ہے ویگیاں کی اپدتی اس لیے امپورٹنٹ گروپ وہ بھی ہمارا تو ادھن میں سوڑا کی درستی سے اس طرح سے سبجیوں کا گروپ کا ورگی کرن کرتے ہیں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو اور پھر اس کو دنگ سے اسٹیڈی کرنے کے بعد میں کیونکہ آگے بھی جب ہم اسٹیڈی سبجیوں کی کریں گے تو یہ ضرور ہوگا بلبس کروپ کونسی ہے روٹیڈ کروپ کونسی ہے روٹیڈ کروپ کونسی ہے روٹی کروپ کونسی ہے کروشی فیری کی سپلے کونسی ہے اس لیے ان کا ادھن آوشک ہو جاتا ہے آج سے اتنا ہی کریں گے somebody ب Ziel آج سے پی inaugید روٹی کرنے روٹی کر روٹی کر بان coup کچھ siitä باوشی shirts روٹی давید